مستانی بھائی آئیے آئیے صحیح موقع ڈھون کر آئیے ہیں آپ آئیے بہت خوشی ہوئی آپ سے بلکہ ماں صاحب کوئی انسان اتنا کیسے گر سکتا ہے کہ بار بار اپنا اپمان کروانے خود چوکھٹ پر آ جائے چوکھٹ بھی اپنی اور لوگ بھی اپنے اپنوں سے اپمان کا ڈر کیسا ہم تو راو کے بیٹے کو آشیرواد دینے آئے آشیرواد دینے آئی ہو یا رشتوں کی بھیک مانگنے آئی ہو راو کی گیر موجود بھی میں ہم بچے کے لیے سوگات لے کر آئے ہیں خوش آمت کر کے پیشوا پریوار میں شامل ہونا ہی تھا تو کسریا رنگ کے کپڑے لے آتی سوگات میں یہ ہرے رنگ کا وشلانے کی کھا ضرورت تھی یہ سچ ہے کہ ہر دھرم نے ایک رنگ کو چن لیا ہے پر رنگ کا تو کوئی دھرم نہیں ہوتا ہاں کبھی کبھی انسان کا من کالا ضرور ہو جاتا ہے جو اسے رنگ میں بھی دھرم دکھائی دیتا ہے راو دے ہو چیما جی کس کے موگو لگ رہے ہو یہ درگا اور درگا کے بیچ کا فرقی بھول گئی ہے اور آپ شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اسی درگا کی مورتی کو سجاتے وقت ہرے رنگ کا چوڑا ہرے رنگ کا شالو اور ہرے رنگ کی چولی پیناتے ہیں درگا میں بڑے بڑے پیر فقیروں کی مزار پر کیسرے رنگ کی چادر چڑھاتے ہیں تب تو رنگ کا خیال نہیں آتا راو نے ہاتھ کیا پکڑ لیا زبان تلوار کی طرح چلنے لگی ہے یو دھا ہوں ٹھوک کر پتھر سے لگے تب بھی ہاتھ تلوار پر ہی چاہتا ہے کشنہ جی بھاٹ اس سال پترو پکش میں اس کے نام کا بھی پنددان کر دینا تاکہ ہمارے ریس کا استطیتو ہی ختم ہو جائے جا بھائی جا پنددان اپنوں کا ہوتا ہے پرائیوں کا نہیں ماں صاحب اسی بہانے ہی سہی آپ میں ہمیں اپنا تو سمجھا موسیقی